میجر ریٹائرڈ خورم حمید خان روکھڑی صاحب پہلے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے اب ریسنٹلی جن لوگوں نے جوائن کیا استحقام پاکستان پارٹی کو اس میں شامل ہیں سٹریٹ اپ ان کے ساتھ جائیں گے اور پوچھیں گے کہ کس قسم کے ارادے رکھتی ہے یہ استحقام پاکستان پارٹی سلام لیکن سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر مجھے یہ بتا دیجئے گا قویکلی آپ ترجمان بھی ہیں اس پارٹی کے جہانگیر ترین صاحب پارٹی بارٹی بنی یہ تو سب سے امپورٹنٹ وقت تھا انہوں نے پارٹی کو آرگنائز کرنا تھا مزید لوگوں کو شامل کروانا تھا وہ لندن چلے گئے کہا جا رہا ہے کہ وہ میاں صاحب سے ملاقات بھی کریں گے کیا مقصد ہے اس دورے کا بات یہ ہے کہ ہمنا ہماری اوبجیکشنز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں آرگنائز پارٹی ہو رہی ہے آرگنائز کرنے کے لیے علیم خان موجود ہیں آن چودری موجود ہیں رشت جو ہمارے میجر لیڈرز ہیں وہ بھی موجود ہیں آرگنائز ہو رہی ہے پارٹی is going to meet another person who is again the leader of a very renowned old party of پاکستان تو اس چیز کو آئے وڈ سے کہ ایک positive gesture کے طور پر دیکھا جائے کہ چلیں آپ کے ملک میں بھی یہ مثالیں قائم ہونے لگ گئیں کہ پارٹی لیڈرشپ ایک دوسرے کو احترام کے ساتھ مل رہی ہے اور عوام کو راضی کرنے کے لیے صرف گالیاں ہی نکال رہی ہے کنفرے کو جی سر سری مجھے بتائیے گا کہ پنجاب سے اور سندھ سے پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق رہنما ہیں جنہوں نے نو مہی کے واقعات کے بعد چھوڑا انہوں نے تو آپ کو جائن کیا ابھی تک خیبر پختونخواہ جو کہ strong hold ہے پی ٹی آئے کا وہاں سے پہلے ایک دعوے کیے جا رہے تھے کہ ایک فیز آئے گا ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے وہاں پر آپ لوگوں کو کیوں کوئی کامیابی نہیں سر دیکھیں کے پی کا مزاج اور پنجاب کے مزاج میں اور سندھ کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے میں کوئی اس میں کئی دفعہ بات کر جاتا ہوں تو باقی بھائی نراز بھی ہو جاتے ہیں نرازگی نہیں ہوتی کے پی کا مزاج کے اندر مستحکم طریقے کے ساتھ آگے آنا وہ زیادہ آپ دیکھیں گے اب یہ ار ویری ہوکفل کے پی کے اندر سے ہم ایک بہت بڑا گروپ گروپ تو نہیں کہیں گے جو پی ٹی آئی کے جو اصل چہرے ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو وہ کچھ دنوں کے بعد اس کا نظر آ جائے گا لیکن ان کو اپنے مزاج کے مطابق جوائن کریں گے اس لیے ان کو اس چیز پر اپریشیٹ کرنا چاہیے انڈ وی آر ہوکفل انشاءاللہ وہ جوائن کریں گے الیکشن میں وقت کم رہ گیا ہے آپ لوگوں کے پاس ٹائم کم ہے پولٹیکل کیمپین چلانے کے لیے اپنا سیاسی فلسوہ منشور یہ تمام کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ بہت بڑا امپیکٹ کر لیں گے آپ کی جو ڈائریکشن ہے وہ کیا ہوگی آپ ظاہر ہے کہ پولٹیکس میں جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کی جو پرفارمنس ہے اس کو کرٹیسائز کر کے لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے عمران خان پہ تنقید کر کے اٹریکٹ کریں گے اگزیکلی پولٹیکل آپ کی فلسفی ہوگی کیا اور آپ کا نعرہ کیا ہوگا سر بات یہ ہے کہ میں نہ پیشے بھی ایک بات کی کہ کوئی نعرے اور وہ جو نعرے لگا کے والا کہانی کسی سٹیج پہ ختم ہونی چاہیے رہی الیکشن کی بات تو میں تو بہت عرصے سے دائی ہوں اس چیز کا کہ الیکشن سے پہلے سٹیبلیٹی ہونی چاہیے الیکشن سے پہلے سٹیبلیٹی ہونی چاہیے ادارے مستحقم ہونے چاہیے تب ہی جا کے پولٹیکل پارٹی سٹرنٹ کے ساتھ الیکشن کے اندر حصہ لے سکتی ہیں نہیں تو نہ پولٹیکل پارٹی بلیک میل ہوتی ہیں اپنے کنڈیڈیٹس کے تھرو بھی اور پبلک کے اندر جو شنکیمنٹ ہوتا ہے وہ بھی بہت عجیب ہوتا اور نیگیٹیوٹی جاتی ہے آپ اکتوبر نومبر میں آپ اکتوبر جی جی پلیز it is a uphill test کوئی آسان کام تو ہے نہیں اس moment پہ پارٹی کا جو آپ کا question valid ہے it is a uphill test اور بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے اور ہمارے لیے اس کو achieve کرنا محنت کے ساتھ سچائی کے ساتھ اور کردار کی مضبوطی کے ساتھ ممکن ہے اگر ہم نے کر لیا اور انشاءاللہ ہم ہوفل کہ ہم اس کی پوری کوشش کریں گے تو ہم اس چیلنج کو اچھیف کریں گے آپ اکتوبر نومبر کے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ چھ مہینے کا مزید ڈلے آ رہا ہے پھر مجھے لگتا نہیں ہے یا میں کوئی تیاری نہیں کر رہا ہوں کل پرسوں تو سمجھے ہم نے پارٹی بیز کی میں سمجھتا ہوں الیکشن جلدی نہیں ہونا چاہیے میں کنونس دوں الیکشن نہیں جلدی ہونا چاہیے میں کنونس دوں کہ ملک ایک بہت شدید کیاوز سے نکل کر ایک ایسی سیچویشن کے اندر ہے کہ اس کو سٹیبل ہونے کی ضرورت ہے میں کنونس دوں کہ ہمارا نیشنل بہیوئیر ڈیزیسٹر کا شکار ہے میں کنونس دوں کہ ہم نے جو ڈیسپشن دیکھا ہے پچھلے ابھی تک ازہان سہر کا شکار ہے میں کنونس دوں کہ ذہنی طور کی اوپر کوئی بندہ اس وقت سٹیبل نہیں ہے سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ جو ماننے کی صلاحیت ہے اس کا فقدان ہو چکا ہے میں کنونس دوں کہ اداروں کا مضبوط ہونا ضروری ہے میں کنونس دوں کہ پولٹیکل پارٹی کا اپنی سٹرنٹ کی اوپر الیکشن لڑنا ضروری ہے نہ کہ کنڈیڈیٹ کی سٹرنٹ کی اوپر تو جب دیکیزیں آپ دیکھتے ہیں تو آئی ایم آئی ایم آف پوائنٹ آف ویو کلیکشن آگے جانا چاہیے ایک کڑا احتساب ہونا چاہیے قبل از انتخاب اور سٹیبل ہونے چاہیے ازہان اور اس کے بعد چیز آسان میں اجازت بھی لوں گا آخری سوال مجھے بتا دیں سول آف لائٹ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز الیکشن الائنس یا پھر سیٹ ایڈجیسمنٹ آپ کی چوئیس کیا ہے سر بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے اور ہم کریں گے اپنی پارٹی کے پوائنٹ آف ویو کو لے کے الیکشن لڑنے کا اب اس کے بعد اگر ہماری ایجیسمنٹ ہوتی ہے بہت ساری چیزوں میں تو اس کو ہم بالکل ایکسپٹ بھی کریں گے سر میں اجازت بھی کریں گے سر رکڑی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ضمیر حیدر صاحب ایک پارٹی ہے اس کو بنے ہوئے بھی جمجمہ آٹھ دن ہوئے ہیں دعوے بہت بڑے بڑے ہو رہے ہیں پاکستان میں پولٹیکس کرنے کے لئے پیسہ چاہیے ہوتا ہے پیسہ ہے یہ تاثر کے اسٹیبلشمنٹ کا گھوڑا ہے وہ تاثر تو موجود ہیں میڈیا علیم خان آپ کو پتا ہے باقی لوگ ان کا انگریس وہ فیسز ہیں جن کو میڈیا پہ بہت زیادہ ظاہر ہے کہ فرینڈلی وہ فیسز ہوتے ہیں وہ کچھ چیزیں تو موجود ہیں بٹ تین مہینے چار مہینے ونڈرز پاور میک بریک پوزیشن میں آ جائیں گے مہزت سے میڈرز صاحب سے مہزت کے وہ کہہ رہے نا کہ جی نہیں ڈیلے ہونے چاہیے اور اس سے پہلے اداروں کو مستقم ہونا ہے بہت ساری چیزیں انہوں نے گنوا دی بہتر ہونی ہے کڑا اعتصاب اس سے پہلے ہونا چاہیے یہ نعرے ہم بہت پہلے کیا سنتے آئے ہیں یہ بیسک جو ہے ریزن صرف اتنی ہے کہ یہ ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہماری مقبولیت اتنی بڑھ پائے گی کہ نہیں کیا ہم الیکشن میں جا سکیں گے کہ نہیں اب مولانا فضل الرحمن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جنب پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ الیکشن وقت پر ہونے ہے کہ نہیں ہونے حضر داری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بتاؤں گا میں بتاؤں گا تو یہ ساری چیزیں اب دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جس طرح پہلے بھی کہا تھا کہ یہ تو ابھی ٹیڈنگ ٹائم پہ بھی نہیں پہنچی ہے ابھی تو یہ ٹیڈنگ ٹائم پہ بھی نہیں پہنچی ہے تو ان کے اندر کے حالات جو ہیں وہ چیزیں ابھی آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں اور بھی کھلیں گے اور وہ بھی ایک ببل جو ہے وہ برسٹ کرے گا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سپانسر پارٹی ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے لیکن مجھے نہیں لگتا ایسا کیونکہ پہلے بھی شاید اس طرح وہ ڈیلیور نہیں کرسے کہ ہاں ایک جہاز اڑتا ہے ایک جہاز میں بہت ساری سواریاں بیٹھتی ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تیسری جگہ چلتا ہے یہ ٹھیک ہے وہ پہلے بھی شاید یہی ضرورت تھی لیکن بقاعدہ الیکشنرنگ میں جانے کے لیے کسی کا ہاتھ ان کے پیچھے وہ مجھے ڈاؤٹفل لگ رہا ہے کیونکہ اس میں پھر بڑے پلیئرز بھی تو ہیں یہ پی ایم ایل این نے یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جی ایو آئی ایف نے یہ ایم کی ایم نے اتنے عرصے اتنی ماریں کیوں کھائیں اتنا عرصہ یہ خجل خوار کیوں ہے پھر جو انہوں نے جو پولٹیکل کپٹل لوس کیا ہے پوسٹ نائنٹھ اپریل ٹو تھاؤزنٹ ٹوئنٹی ٹو تو وہ کس کھاتے میں جائے گا تو دو یو تنگ کہ یہ بڑے آرام سے پلیٹر بنا کے جو ہے آئی پی پی کے سامنے رکھ دیا جائے گا میرا نہیں خیال ہاں اگر آپ فیوچر میں کوئی پھر دوبارہ اسی طرح کا پلان ہے کہ جی ایک ہنگ پارلیمنٹ ہو اور ایک ویک گورنمنٹ ہو کسی کے پاس ایبسلوٹ پاور نہ ہو کوئی دیسیزن میکنگ کے لیے اور پھر یو سٹل لکھ اٹ سم ڈور جو کہ جس کو گیٹ پروبیبلی گیٹ نمبر چار جس کو کہتے ہیں تو پھر چیزیں جو ہے اس طرح چل تو یہ اب دیکھیں لیکن اس میں بھی اس میں بھی جو ہے سٹیکس ان کے زیادہ ہائیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک کوکلی میں چھوٹی بات کرنا چاہوں گا مریم مورنگزیب صاحب کی آپ نے صاحبہ کی گفتگو سنائی کہ میں نے ابھی نہیں سنوائی سنوانے ہیں مریم مورنگزیب صاحبہ نے پروڈیسر صاحب یہ ذرا بتائیں مریم مورنگزیب صاحبہ نے کیا کہا ہے میرا تو دل کرتا ہے کہ ابھی اسی گھنٹے آ جائیں اور انشاءاللہ بہت جلد آئیں گے کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو تو محمد نواز شریف صاحب کی ضرورت ہے لیکن اس وقت پاکستان کو محمد نواز شریف جیسے لیڈر کی ضرورت ہے اور یہ پاکستان کی ضرورت ہے کہ محمد نواز شریف صاحب جلد واپس آئیں زمین حیدر صاحب مریم مورنگزیب صاحبہ نے ایک گھنٹے میں آ جائیں ایک دن میں آ جائیں پاکستان کو ضرورت ہے مریم نواز کہتی ہیں مریم نواز کہتی ہیں کہ پاکستان یو ٹیک آف کرے گا جب میاں صاحب آئیں گے کونسی گدر سے یہ ہے لیڈر کی دیفینیشن کیا ہے چلیں یہ مجھے بتا دیں جو لیڈر کرتے ہیں لیکن کون ہوتا ہے لیڈر جو کرائیسز کے وقت میں ملک میں موجود ہوتا ہے بقول ان کے یہ جو تباہی آئی وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے آئی اور بہت تباہی مچیوی ہے تو اس وقت کرائیسز نہیں تھا پاکستان میں تو لیڈر کا تو کام ہوتا ہے کہ وہ کرائیسز کے وقت اپنی قوم کو لیڈ کرنے کے لیے موجود ہو اب وہ چاہے گھنٹوں میں آ رہا ہے چاہے دس دن میں آ رہا ہے بیس دن میں آ رہا ہے چار ہفتے کا کہہ کے گئے تھے یہ اتنے بڑے لیڈر ہیں بیان صاحب نے پریس کانفرنس کروائی ہے جاویل لطیف سے وہ سنیں اس میں پتا چلتا ہے کہ بیان صاحب کو لگتا ہے بات یہ ہے کہ باتیں کرنا بہت آسان ہے لیڈر جو ہے نا وہ کرائیسز میں یہی پہ بیٹھا ہوتا ہے میں یہ سمجھنا جاتا ہوں آپ نے نون لیگ کو بھی کبر کیا بڑے عرصہ یہ سارا کچھ دیکھتے رہے ہیں ایک چیز جو مسلسل سوا سال سے کہی جاری ہے ان کے طرف سے وہ یہ ہے کہ میاں جدو آنگے گا لگ پتا جارے گا میاں صاحب آئیں گے تو ٹیک آف کرے گا میاں صاحب آئیں گے تو غربت کام ہوگی بے روزگاری کام ہوگی مہنگائی کام ہوگی معیشت چلے گی ابھی بھی سارے ڈیسیزنز ایوری بڑی نوز لندن سے ہو رہے ہیں لندن سے پوچھے بغیر نہیں ہو رہے تو جب میاں صاحب فیزیکلی یہاں پر آئیں گے ان کے پاس اگزیکلی کون سی گیدر سنگی ہے کہ جو فیزیکلی فیصلے لندن سے ہوتے رہے اور پھر بھی ڈیلیور نہیں کر سکے چھوٹے بھائی ہم وہ ایسا کیا کریں گے what is that میاں فیکٹر that is going to be میرے خیال میں جو ابھی تک لندن سے فیصلے ہوتے رہے جو ابھی تک لندن سے فیصلے ہوتے رہے وہ پرائیولی ایسے ہی ہوتے رہے جس میں حساب ڈار صاحب بھی کرٹیسائز کرتے رہے وہاں سے کہ میں ہوں گا تو یوں کر دوں گا اور وہ کر دوں گا اور مفتاب بہت غلط کر رہا ہے policies غلط ہیں سب کچھ غلط ہے یہ basically ایک organized campaign تھی کہ اپنے چھوٹے بھائی صاحب کو بتانا ہے کہ you are not tailor made to become prime minister of the country ان کو آپ نے fail کرنا تھا ان کو fail کیا یہ معذرت سے لوگ بہت disagree کرتے ہیں but I have got lot of things آپ کو معلوم نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب نے جو اپنی والدہ سے ملاقات جب arrest ہو گئے تھے تو اس پر کس بات کی نارضی کی کا اظہار کیا تھا اور پھر وہ کس کو نہیں معلوم کہ جب 13 جولائی 2018 کو یہ لینڈ کر رہے تھے تو وہ ائرپورٹ کا راستہ اور یہ مصدقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں direct from the horses مجھے انہی دنوں پتہ لگا تھا کہ وہ جو ان کے گری کلر کے گارڈز نہیں ہوتے گری کلر کا وہ جو پتہ نہیں بوش کوٹ ٹائپ وہ جو پہنتے ہیں سفاری سوٹ جو ہیں وہ راستہ کلیر کرتے تھے حمزہ پرابیبلی اس پر گاڑی چلا رہے تھے حمزہ صاحب ذرا سا ایکسی لیٹر دیتے تھے تو میاں شباز شریف کہندے ہیں تنو بہت جلدی ہے سبر کا لوگ کٹھے ہوندے اور نے کہا جی دنیا انظار کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے ائرپورٹ پہنچو تو اسی کہہ رہے تو یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ within پی ایم ایل این بی چیزیں جو ہے آنے والے دنوں میں کھلیں گی اب آپ کو میں بتا ہوں کلسوم مرہومہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے ان کا جب جب ایک بائی الیکشن میں وہ کمپین کر رہی تھی تو مریم صفدر صاحبہ نے اپنے صاحبزادے کو بلایا کہ آکے یوت کو لیڈ کرو تم اس حلقے میں آکے یوت سے ملاقاتیں کرو تو مریم صفدر صاحبہ کے ایک بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے شاید مجھے نہیں ہے میرے بھائی کو نہیں ہے لیکن میرے بیٹے کو تو شوق ہو سکتا ہے اس کو کیوں نہیں بلایا ایبری بڑی نوز زمیر صاحب ایبری بڑی نوز بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہر شخص کو معلوم ہے کہ لیکن ڈینائل ہے میاں محمد نواز شریف مسلم لیگ نواز کے پوسٹر بوئی ٹھیک ہے آئے اگری تو نون لیگ کے کنڈیڈیٹ کو ووٹ میاں صاحب کے میاں نواز شریف کے نام پہ ملتا ہے نہیں آئے گئی تو ڈیو ٹھنک کہ چھوٹے میاں صاحب کوئی راہ ہمبار نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کریں گے کیوں جاوید لطیف سے پریس کانفرنس کروانا پڑ رہی ہے میاں صاحب کو اپنی واپسی کے لیے وہ جو دیکھیں کیونکہ چیزیں سلو آ رہی ہیں نا جس طرح گاڑی ائرپورٹ نہیں پہنچی تھی اس طرح بھئی ان کو بہت کلین چٹ چاہیے تاکہ وہ لینڈ کریں اور وہ صرف جاتی امرا جائیں اور اس کے بعد الیکشن میں بیٹھیں تین اداروں میں بیٹھیں دو دو لوگ جائیں اور جا کر میاں صاحب کو لندن سے لے کے آئیں this is what he demanded تو اب یہ اور پھر وہ پرانے لوگ ان سے وہ مافی بھی مانگیں وہ جو میٹر کرتے تھے اس وقت وہ ان سے مافی بھی مانگیں یہ بہت سائی چیز ہیں ایک چھوٹی بات جو نانا سناولا صاحب کہ آپ نے سنایا نا کہ جی وہ تو انڈی ایم اے تو بھول گئے کہ سارے معاملات تو اس وقت کوویڈ کے انڈی ایم اے دیکھتی تھی تو پھر انڈی ایم اے کو جو سٹیر کر رہا تھا اس وقت اس کو بھی بلائیں گے اس سے بھی پوچھیں گے سب سے بڑا سوال تو یہ ہے مجھے کون سا مجھے ایک بات بتا دیں ہاں اس وقت بھی یہی سوالات اٹھتے تھے کہ جی انڈی اے میں جو ہے وہ کیا کر رہی ہے ویکسینز کہاں سے آ رہی ہیں کدھر جا رہی ہیں اس کا جو بہت سارے سوالات آ رہے تھے نا کہ وہ تو انڈی اے میں کے انڈر کنٹرول تھا سارا تو یہ اس میں وہ پی ٹی آئی کے ٹائگرز کہاں سے آ گئے وہ تو پھر جو ٹاپ ہیڈ کر رہا تھا سٹیر کر رہا تھا انڈی اے میں کو جو پورے پاکستان میں مجھے ایک بات نہیں کوئی اور ادارہ تھا اس میں کوئی تو پھر میرا خیال ہے کہ اس وقت جو اس کو ہیڈ کر رہے تھے ان کو بھی بلائیا جائے